السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے اس کے حبیب کا کرم مولا کا حسان کہ آپ کا یہ عرص سرابہ قدس اپنی مکمل کامیابیوں کامرانی کے ساتھ اس لمحے تک پہنچا چند ہی سعاد کے بعد چند لمحات کے بعد فجر کا وقت شروع ہونا ہے یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ نماز فجر پڑھ کے آپ کو اب آرام کرنا ہے بہت متصر سا وقت ہے آپ دعا دیجئے آپ کے علاقے کا وہ عظیم مجاہد وہ عظیم مذہب اسلام اور سنیت کا کار کرتا وہ عظیم سبحان اللہ حضور ماسو الملت کا خلیفہ جس کو آپ حافظ عبدالسامت کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اتنی کثیر جماعت انہوں نے علماء کی اور شورا کی یہاں بلائی کہ میری نظر میں بھی لگ بگ پانچ سے سات لوگ ایسے ہیں جو پہنے سے باقی ہیں انشاءاللہ پھر موقع آئے گا پھر ملاقات ہوگی اور وقت سچائی یہی ہے کہ ختم ہو چکا ہے دو بجے دھائی بجے جلسے ختم ہو جاتے ہیں یہ تین بج کے پانچ منٹ ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں فجر کی ازان ہونا ہے تین بج کے چھتیس یا پیتیس منٹ پر ازان فجر ہے آپ حضرات کو ازان کرنا ہے لہذا اب اللہ کا شکر ہے اس کے حبیب کا کرم ہے کہ یہ عرص سراپا قدس اپنے مکمل کامیابیوں کے ساتھ میں فجر کی ازان تک پہنچ گیا اور سچائی یہ ہے میاں آپ جی بیان کر رہے تھے کہ کل تلک ہوگا کہ نہیں ہوگا میاں وہ تو بابا بدر عالم جب تک چاہیں گے جب تلک ہوگا بے شک سبحانہ اس لیے کہ ہم الحمدللہ کل بھی ولیوں کی نسبت والے تھے آج بھی ولیوں کی نسبت والے ہیں اور قیامت تک ولیوں کی نسبت والے رہیں گے اور ہم بتا دیں گے سنو ہم دیوبندی بیچار دھارا والے نہیں ہیں ہم وہابی بیچار دھارا کے نہیں ہیں ہم آتک وابی بیچار دھارا والے نہیں ہیں ہمارا دامن ہمارا رشتہ کبھی تولیغی جماعت سے بھی ملے گا کبھی وہاوی کلو سے بھی ملے گا کبھی جماعت اسلامی سے بھی ملے گا بلکہ ہم صوفی نیچار دھارہ کے ماننے والے ہیں اے شاہ سبحان اللہ سنو جار ان کو ہو ابا ان کی خراب ہو پجامہ ان کا دھیلہ ہو جو چور ہو آتنگ بادی ہو الحمدللہ ہم نا آتنگ بادی ہیں نا آتنگ بادیوں کی حمایت کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے حمود ملک کی حمود سے ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور یہ بیغام دیتے ہیں کہ اگر وہاں بھی جماعت آتنگ بادی میں بائی جائے جو بنی کیلو آتنگ بادی میں بائے جائے جو جماعت اسلامی پہ پہنے لگاؤ اپنی کی جماعت پہ پہ پہنے لگاؤ وہاں بھی کیلو پہ پہ پہنے لگاؤ اگر نہیں لگاؤ گے تو یاد رکھنا جو جماعت کلمہ پڑھ کر اپنے رسول کی وفادار نہ ہوئی تو جماعت کبھی دیش کی وفادار کا ہوگی بے شک بے شک دیش کا وفادار وہ ہوگا جو خادر کا عاشق ہوگا اس دیش کا وفادار وہ ہوگا جو صابر کا ماننے والا ہوگا اس دیش کا وفادار وہ ہوگا جو سید سالار کا غلام ہوگا اس دیش کا وفادار وہ ہوگا جو مسکے عالی حضرت والا ہوگا جو جماعت اپنے رسول کا قلمہ پڑھ کے اپنے رسول کی نہ ہو سکی تو جماعت ملک کی کیسے ہوگی بے شک اب ہم ایک چیز سے ہمارے پرسلامکور تھانا ہو یا حریہ تھانا ہو یا ببنان تھانا ہو یا یوپی کی حکومت ہو یا جو بھی الائیو والے ہوں یا کہنا چاہیے رو والے ہوں یا یہاں انٹلیجنس ہوں یا جو بھی الیکٹرانک میڈیا کے ہوں یا پرنٹ میڈیا کے ہوں میری ایک بات غور سے سن لیں بس اس کے بعد صلاة و سلام ہو جائے گا نکالو 1992 کے بعد سے لے کے آج تک اور اسی ہندوستان کی تاریخ کو پھنگا لو اور دیکھو جتنے بھی بمکاند ہوئے ہیں جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں اس میں بریلوی نہیں ملے گا اس میں دیوبندی ہوگا جی بے شک بے شک اس میں بریلوی نہیں ہوگا اس میں دیوبندی ہوگا آپ پوچھو گے اس کا سبب کیا ہے وجہ یہی ہے جو قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی نہ ہوئی وہ ملک کی کیسے ہو سکتی ہے بے شک دیکھو کبھی اسلحہ نکلے گا تو پوچھا جائے گا کون سے لوگ ہیں تو کہا جائے گا یہ دیوبند کے ماننے والے ہیں کبھی آتنبادی پکڑے جائیں گے کدھی ویدیوں میں گرفتاریاں ہوں گی اور اس کے ایکٹیوٹیز آتنبادی کی پائے جائے گی تو پوچھا جائے گا کون ہے تو کہا جائے گا یہ وہاں بھی ہیں لہٰذا ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں اٹھاؤ میکسینیں پڑھو چاہے آؤٹلک ہو چاہے انڈیا ٹیوڈے ہو چاہے گانی ٹائنگز آف انڈیا ہو اس کے پیپر ہو جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لو اس کے اندر صاف لکھا ہے ہندوستان میں دو بھی چار دھارائیں پائی جاتی ہیں ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہر مدرسہ مسلمانوں کا نہیں ہے جی بے شاعت اور ہر ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے جی بے شاعت جو ٹوپی پہن کر اسلام کو بزرام کرے ہم حکومت سے کہتے ہیں اریس کرو جیرمیٹ جی بلکل تو اسلام کو دھوکہ دے مسلمانوں کو دھوکہ دے اپنے آپ کو مسلمان کہکے وہ اسلام کو دھوکہ دے اسلام کی قوم نہ ہوئی تو ملک کی کیسے ہو سکتی جی ہر ٹوپی والا مسلمان ہر مدرسہ مسلمانوں کا نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آؤٹ ٹوپ پڑھوڈ ٹائمز آب انڈیا بڑھو انڈیا ٹوڈے ساری چیزیں اور صرف یہ نہیں بلکہ آج جا کے سنو اس لئے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آلہ حضرت فرما دیا ستم گوری وہابی راو سیکھی کہ ہندو تک چرا قائل ہے یا غوظ اس کے اندر لکھا ہے صاف طور پر کہ ہندوستان میں دو طرح کی بیچار دھارائیں پھائی جاتی ہیں آج تمہیں سن لو جتنے لوگ بیٹھے ہو اتنا ہی سن لو دو طرح کی بیچار دھارائیں کون کونسی بیچار دھارائیں ایک دیوبندی بیچار دھارائیں ایک بہابی بیچار دھارائیں ایک جماعت اسلامی والوں کی بیچار دھارائیں ایک تبلیغی جماعت والوں کی بیچار دھارائیں ان کی بیچار دھارائیں کیا ہے کہ مزارات پہ حاضی نہیں دینا ہے چادر نہیں چھڑا رہا ہے کاغر نہیں پیش کرنا ہے اوچھو نہیں کرنا ہے لنگر نہیں کرنا ہے جسوا بیسپا نہیں کرنا ہے وہیں ہندوستان میں ایک اور ویچار دھارا پائی جاتی ہے آپ بتاؤ وہ دوسری ویچار دھارا کاؤڈ ہے وہ کونسا گروہ ہے بولے وہ صوفی سندھ بریلوی ویچار دھارا ہے وہ صوفی حلم ہے ان کا کہنا یہ ہے آستانوں پہ جاتے رہو بزارات پہ چادر کڑھاتے رہو جزرگوں کے اُرس کرتے رہو اللہ والوں کی نیاز بلاتے رہو میلات کرتے رہو اب آگے اس نے لکھا کہ کٹر پندھی اور ملک کے لیے جو ویچار دھارا خطرناک ہے وہ پریل بھی صوفی سندھ کی نہیں ہے بلکے تیوبندی وہاں بھی ویچار دھارا ہے وہاں بھی ویچار دھارا وہاں بھی ویچار دھارا وہاں بھی آتن با یہاں یہ دچپا پھول والوں پس ختم ہی نہیں ہو اس لیے کہ بابا بدرے لم دے رہے شک دے شک یہ تو تم رات پھر لٹا تے رہا ہمارے شاہر اس لیے پرشان دے کہ ہمارا نمبر کم آئے گا اگر چار بجے کے بعد بھی آئے گا نوٹ تمہارے پاس ہوتا ہے سن لو اب مسلمانوں تمہیں پتہ چلا صاف طور پر لکھا کہ کٹر پندھی ویچار دھارا جو ملک کے لیے نقصان دے وہ ویچار دھارا جو ملک سے قداری کرتی ہے وہ ویچار دھارا بریل بھی ویچار دھارا نہیں ہے وہ ویچار دھارا آلہ حضرت والوں کی نہیں صوفیزم والوں کی نہیں وہ ویچار دھارا دیوبندیت کی ہے وہ وہابیت کی ہے وہ قدیانیت کی ہے وہ رازیوں کی ہے یہ گکٹر پندھی ویچار دھارا ہیں سنیوں سنو ان کو بھی پتہ چل گیا چاہے شہصن ہو چاہے پر شہصن ہو کہ پرعیلوی وفادار ہے عاشر سبحان اللہ وفادار ہے یہ اپنے ملک کے وفادار ہے اپنے آقا کے وفادار ہے صدیق اکبر کے وفادار ہے عمر فارو کے اعظم کے وفادار ہے عثمان غنی کے وفادار ہے پولا آلی کے وفادار ہے حسن بن مازمہ میں حسن کے وفادار ہے حسین اعظم کے وفادار ہے امام اعظم کے وفادار ہے غوث اعظم کے وفادار ہے قریب نواز کے وفادار ہے سید سالار کے وفادار ہے وارس پاک کے وفادار ہے سابر پاک کے وفادار ہے آلہ حضرت کے وفادار ہے شہر سرنت کے وفادار ہے پتر عالم کے وفادار ہے ہم اتنوں کے وفادار ہیں اتنی ہمارے سرکار ہیں اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہٰذا کتنا ہی کوشش کرتے رہو اوہ بہا بلو اوہ دیو کے بندو اوہ دنگا دیو سنو کتنا ہی کوشش کرلو سیرے سنت کے غلام نہ دبا ہے نہ تبے گا نہ جرا ہے نہ تلے گا نہ جرا ہے نہ لچے گا باگے دخل تیر کے نوپر تلوار کی دھار پر یہی پیغام دیتا رہے گا یہی علاقہ دیتا رہے گا یہی درست دیتا رہے گا کل کے رضا ہے سنجر خوخار باقبار آدھا تکاؤ نارے تکبیر نارے نیسالا مسلک اے علی حضرت نارے تکبیر اللہ وچھ نارے پارک یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی علی آخواہ سنلو آج میں سوچ کے دو حیدہ بہت کچھ قرآن شریف سے بولنا ہے بہت کچھ حدیث پاک کی روشنی میں بولنا ہے لیکن اب اس کا وقت نہیں انشاءاللہ اگلی سال موقع ملے تو آپ کو میں بہلے سناؤں گا حافظ جی سے وعدہ کرلوں گا یہ میرے حساس ظلم کرتے ہیں کہ حضرت آپ دس بجے بیٹھ جاؤ اور چار بجے بولو اب میں مردوں کو سناؤں جاگے اگلی بار ان سے میں وعدہ کروں گا کہ اگلی بار پہلی تقدیر میری ہوئی چاہے دو گھنٹے کہو گا دو گھنٹے ہوگی تین گھنٹے کہو گا تین گھنٹے ہوگی جب تک آتا کہیں گے جب تک غلام بولتا رہے ہیں لیکن آخری بار بتا دوں سنیوں درگاہوں سے لپٹنے کا درگاہوں پہ رہنے کا آستانوں پہ چادر چڑھانے کا تمہیں ایسا سلا ملا کہ حکومت بھی آج جانتی ہے اگر ملک کا کوئی وفادار ہے وہ درگاہوں والا ہی ہے وہ آتا ہی ہے سن لو ہم اپنے خواجہ کے بھی وفادار ہیں ہم اپنے صابر کے بھی وفادار ہیں ہم اپنے مول کے بھی وفادار ہیں دیش سبحان اللہ سبحان اللہ ملک ہمارا دیش ہمارا ہم اپنے دیش کے وفادار ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ تمہیں بتانے جا رہا تھا بات ہو گئی یہ تمہیں بتانے جا رہا تھا تم سوچو کہ سابر کا استانہ پکڑ لیا وارس کا استانہ پکڑ لیا سید سالار کا استانہ پکڑ لیا تو تمہیں یہ سلا ملا کہ حکومت بھی سمجھ گئی یہ وفادار لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں یہاں کالے لوگ ہیں لہذا یاد رکھو اگر آتنگ بہابیوں کے قریب گئے اگر وہابیوں کے قریب گئے تو جب وہ آتنگ بہابی کتھی ویڈیوں میں پایا جائے گا اریسٹ ہوگا تین سو سات تین سو دو آتنگ بہابی کہنا چاہیے دنگا بھی کوئی بھی اس پر ایکٹ لگے گی دفعہ لگے گی تو اس کا موبائل ضبط ہوگا اس میں کونٹیکٹ میں ڈھونا جائے گا کون کون ہے کس کس کا نمبر ہے آتے جاؤ فستے جاؤ آتے جاؤ فستے جاؤ جس کا نمبر ہوگا وہ شخص اندر ہوگا جس کا نمبر فیوبندی آتنگ بہابیوں کے موبائل میں نہیں ہوگا وہ پہلے پدر آدم آج بھی آزاد ہے ہمیں میں بھی آزاد رہے گا بہتانی نیشن میں بھی آزاد ہو جائے گا اور اس طرح سے پڑھے گا دونہ ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا زندہ باز زندہ باز اگر یہ دنیا کی پولیس سے بچنا ہے تو بھی تمہیں انہی بدر عالم کے دربار میں آنا ہے اگر تمہیں محشر کی پولیس سے بچنا ہے تو بھی بدر عالم کے دربار میں آنا ہے اللہ حوالوں کے قریب رہو بار بار کہتا ہوں آج تمہارے دلم میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں بدلو اپنے انداز کو بدلو اپنے تیور کو وہ کون جو ان بدر عالم کے مزار ان صابر پاک کے آستانوں کو اپنی کتابوں میں لکھیں کہ یہ مٹی کا ڈھیل ہے مہاد اللہ اپنی کتابوں میں بھگواس کریں کہ اگر ہم کو بلدوزر مل جائے تو ہم یہ واری سے پاک کے آستانے صابر پاک کے آستانوں پر چلا دیں ہم نے کہا تو سنو وہاں چلے نہ چلے تمہارے اوپر ضرور چلے گا جو صابر کا آستانہ گرانا چاہے گا اس کا مکان گر جائے گا جو واری سے آستانے سے نفرت کرے گا اس کا گھر برباد ہو جائے گا جو پتری عالم کے آستانے کو مٹی کا ڈھیل کرے گا اس کا گھر مٹی کا ڈھیل بڑھ گائے گا یادہ ان آستانے والوں کی توہین کرنا چھوڑ دو ان اللہ والوں کے آستانوں کو مٹی کا ڈھیل کرنا چھوڑو ان اللہ والوں کے آستانوں کو مٹی باز اللہ وہ مصبار کرنے کے راتے چھوڑو اور آؤ قومہ کرو اور یہ پہلو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جابا جاتھ آنے والے لہذا یاد رکھو اللہ والوں سے سنچی محبت کرو وہ مردود بہاوی ہے یہ وہ مردود دیوبندی ہے یہ مردود غیر مقنف آتنبادی ہے ایسے آتنبادی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ماد اللہ یہ جتے مدار بنے ہیں یہ سب ماد اللہ مٹی کا گھیر ہیں ان کو مصبار کر دینا چاہیے ماد اللہ سبح ماد اللہ ایسے آتنبادیوں کو پہچانو ایسے اللہ والوں کے دشمنوں کو پہچانو تو تمہارے گاؤںوں میں جو اللہ والوں کے آستانے ہیں ان کو مصبار کرنے کی بات کرے ان سے دور ہو جاؤ وہابیوں سے دور ہو جاؤ دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ آدھیانیوں سے دور ہو جاؤ تبلی جماعت سے دور ہو جاؤ اپنا دامن علق کرلو انہیں جہاناں انہیں ماناں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اپنی آقا سے محبت کرو اپنی آقا سے پیان کرو ان کے دنیا سے نفرت کرو تقریر کرنے نہیں آیا انشاءاللہ تقریر کرنے اگر زندہ رہا تو اگلی سال ہماری آپ کی سب سے پہلی ملاقات ہوگی باخل و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین یہ مبارک بات پریش کرو اس نوجوان مجاہد کو کہنا چاہیے اس مزحید اپنے خلیفہ حضور محصول ملت کو ان کو مبارک بات پیش کرو کہ الحمدللہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو بلایا کہ وقت تو ختم ہو گیا اگر لوگ ابھی ختم نہ ہو مولا ہماری محبل کو سلامت رکھے اس عرص کو سلامت رکھے کھڑے ہو جائیں صلاة و سلام